نمسکار میں ہنسرہ چودری ڈیلی راجستان سے آج آپ کو رو برو کروا رہے ہیں ایک یوہ پیڈی کے اچھے ویچارک عویناس وکاس سرما عویناس جی نمسکار میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ عویناس جی بہت سوطنطر ویچارک ہے اور یوہ ادھمی ہے اور سہاپورا ایک ویدان سباک شتر ہے جو کہ پہلے بلوڑا جلے کا حصہ ہوتا تھا اب سہاپورا اپنے آپ میں ایک سوطنطر جلہ ہے تو سب سے پہلے تو نئے دیلے کے لیے آپ کو پہتے ہیں دھنیا عویناس جی آپ اس بات پر پرکارت ڈالنے کی کوشش کریں کہ ابھی ورطمان پریپیکس میں آپ کے وہاں راجنیتی مقابلہ کیا ہے عویدان سوال چناؤں کونی مقابلہ ہے ایک چناؤں تو تینوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں پرنتو پچھلے بار جس طرح سے دھوڑا کے یہ وہ چناؤں کا پرچارش ہوا کرتا تھا اور ابھی ورطمان میں جو چناؤں جو ہو رہا ہے تو اس میں آپ اس میں اگر کیونکہ آپ یو ایودمی ہے اور اس وطندر بیچارک ہیں تو آپ کے حساب سے یہ جو پیسہ بہایا جا رہا ہے یا اڑایا جا رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں بلکل ٹھیک نہیں ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے تناؤ آیوگ نے چالیس لاکھ کی ایک سیما دی ہے پیسہ تناؤں میں خرچ کرنے کے لیے میں تو چاہتا ہوں کہ وہ چالیس لاکھ کی جو خیت ہے وہ بھی اور کم ہو اور اس کو نیونتم خرچے پر الیکشن لڑا جائے جتنا کم سے کم پیسہ چناؤں میں خرچ کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کا اتنا زیادہ ہی تھے کیونکہ اگر میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اور میری جیب سے کل میں پیسہ خرچ کرتا ہوں تو وہ پیسہ کئی نہ کئی جائے کے میں کئی نہ کئی سے اسی چناؤں کے مادیم سے چناؤں جیتنے کے بعد یا چناؤں ہارنے کے بعد بھی ان طریقوں سے انتیک طریقے اپیو کر کے میں ہو سکتا ہے اس پیسے کو ارن کرنے کی کوشش کروں تو میرے خیال سے جتنا نیونتم پیسہ خرچ ہو چناؤں میں اتنا زیادہ بہتر ہے جنتہ کی بھلائی میں کسی نہیں بھی بھائی سبا کیا ریزار ہینا پھلا آپ کے لئے ڈیٹوزی ریزار ہینا ہے آسین ریزار ہینا ہے بندہ ریزار ہینا ہے ماندل ریزار ہینا ہے ہم تو ریزار ہینا ہے ہمارے ہیت مارے ہینا ہے میرا جواب اس پر ہی ہے سر آپ کا کہ ہیت مارنے یا ریزار ہینا سے سیٹ وہ اس پرکاس نی آپ کا ریپرزنٹیٹیو کس طریقے کا ہے جی جی یا دی آپ کا ریپرزنٹیٹیو بولڈ اور اُس دبنگے سے آپ کی ویدانسوا کے مددو کو ویدانسوا میں صدر میں اٹھاتا ہے چاہے وہ ریزار ایٹیگری کا ہے چاہے انریزار ایٹیگری کا ہے اگر وہ پرتیارسی ہے اور جو آپ کا ریپرزنٹیو جو چن کے ویدانسوا پہنچتا ہے اور وہ پرتیارسی اگر آپ کی بات کو اگر اگر کوئی جنرل کا ایسا پرتیاسی آجائے جس کے اس میں وہ نہیں ہے کہ اس میں وہ بیسک گرس نہیں رانتی گئے یا بیسک کومن سینس نہیں ہے یا پڑا لکھا نہیں ہے وہ اگر چون کے ویدان سبہ چلا جائے اور وہاں اگر وہ مدے پروپر طریقے سے نہیں اٹھا پائے یا راج کے جو کام ہیں ان کی سمجھ نہیں ہو اس کو تو انریزور پرتیاسی بھی وہاں جا کے یا ویدان سبہ صدیشیہ جا کے کچھ خاص کر نہیں بائے گا جیسا آپ نے بھی کہا کہ آسین اور یہ سب تو میں اسی سندر میں آسین کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں جب بڑھ سنگھ جی کی جو آپ کے آسین ویدان سبہ سے پور ابھی ورطمان ویدائک ہے اور ابھی پرتیاسی بھی ہیں ان کی جو ساکسرتہ انہوں نے ابھی ایفیڈیوٹ میں جو دی ہے وہ ساکسر ہے کیول ساکسر ہے تو ہمارے جو ابھی ایملے صاحب ہے آج کی تاریخ میں ایلہ جی میں کہا ہے وہ بہت لیٹریٹ پرسن ہے اور ایلہ بھی ہیں اور انہوں نے بیدان سبہ میں پورجور طریقے سے ہماری ساپرا شیطر کی بہت اچھ بات ہے ہاں رگتا ہے کہ ریزور ہونے سے ہمیں کوئی نقصان ہوا ہے ہاں اس سے پہلے کچھ بھی دان سبہ صدیشیہ سے دے ہیں جن کو زیادہ نولیج نہیں تھی تو وہ تکلیپ رہتی ہے وہ ایک ٹیس ہے کی ایسا کوئی صدیشی چنکے نہیں چلا جائے جو جس کو نولیج نہیں ہے ایلکار جی ایک تسلو جنگوں نے سب سے سہمت نہیں ہوں سر میں ریوڑیا سب سے سہمت نہیں ہوں میں نے انہے کو جگہ پڑا ہے اور پولٹیکل سائنس میں جو راج نیتی کی مول پریباسہ ہے وہ یہ بھارت کے بارے میں کہ یہ ایک ویل فیر سٹیٹ ہے تو ویل فیر سٹیٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انتیم پنکتی تک یوزنائی پہنچے ان لوگوں تک یوزنائی پہنچے جن کو ایکچول میں ان یوزناؤں کی ضرورت ہے تو ریوڑیا سب سے مجھے تھوڑی تکلیپ ہے کہ آپ یا انیا کئی لوگ جنرل پرشیپشن ہے کہ ان سرکاری سکیموں کو ریوڑیا بتاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج جن طبقوں کو ان یوزناؤں کی ضرورت ہے آپ ریوڑیا کہکے ان طبقوں کی آتم سمان کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں تو میرا اس سب سے بڑا ہارڈ اوبجیکشن ہے کہ ریوڑیاں کے بجائے یہ ویل فیر سکیمیں ہیں جو کہ ہر سٹیٹ کو کرنی چاہیے کیونکہ سرکاروں کا مطلب یہ ہی ہے کہ ویل فیر سٹیٹ کی افدارنا کو جیئے ہیں بولو ایسی طبقوں کو اچھا کھا رہی ہے اس کو کوئی پارٹی اس کیسے دوسری پارٹی کے دوارا بیویر فیر سنو کی جاتے ہیں اون کو ریوڑی موک کرکے جنٹا کا ادھکار کہا جائے جنٹا کا ادھکار کہا جائے یہ آپ نے بہت اچھا سب دلیبی بہت بہت دلیبید آپ سب سے لگتا ہے اور میتے لگی اپسید میں جب تک دلی راجستان سے دلیبید رہیے دیکھتے رہیے سنتے رہیے نمسکار جنداباد موسیقی